جناب سپیکر صاحب ارگاہ کہ یہ بات روز روشن کی طرح ایہاں ہے کہ بلوشستان پاکستان کا پسمادہ ترین صوبہ ہے اور بجٹ 2021 وفاقی و بلوشستان کی سطح پر تشکیل کے آخری مرائل میں ہے پاکستان میں غیر منصفانہ ترقی اور نابرابری پر اپریل 2020 میں اقوامتحدہ کے زیلی ادارے یون ڈی پی پاکستان کی رپورٹ میں بلوشستان کے روبز عوال سماجی معاشی اور معاشرتی پہلیوں پر تشویش اور ان کے حل کے لیے صفارشات پیش کی گئی ہیں لحظہ بجٹ 2021 وفاقی اور پی ایس ڈی پی کی تشکیل کے وقت وسائل کی سماجی معاشی اور معاشرتی ترقی پر خرچ کرنے وقت بلوشستان حکومت تمام ازلا کو تعلیم صحیح انربندی اور روزگار کے مواقع کے لیے اقصہ اور منصفانہ فنڈز کی فرامی کو یقینی بنائیں شکریہ سردار ابھی اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سا خاموش ہوں گے جس طرح پہلے سردار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ جناب سپیکر صاحب ایڈمیزیبلیٹی کی آپ نے بات کی میرے قراردات سے یہ بالکل واضح ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اپریل کا مہینہ ہے نصف اپریل کے مہینے میں یہ ایک رپورٹ میرے آت میں ہے یہ دو ازار بیس کو اپریل دو ازار بیس میں شائع ہوئی اس کا نام ہے جناب والا پاکستان نیشنل یومن ڈیولپنڈ رپورٹ آن ان ایکویلٹی یعنی پاکستان میں ادم مساوات بے انصافی پر جو ہے ایک مشتم رپورٹ بنائی گئی اور جس میں بلوچستان کے اوالے سے بہت ہی بیانک قسم کی بیانک قسم کی جو ہے اعداد و شمار دیئے گئے ہیں کہ کس طرح گزشتہ پچاس سے ساٹھ سالوں میں ستر سالوں میں بلوچستان کی سماجی مہاشی معاشرتی تعلیم روزگار سہت اور تمام شعبوں میں بلوچستان جو ہے وہ پیچھے کی درف بڑھتا گیا ہے جناب والا دسل میں یہ رپورٹ ہے کیا اس کی اہمیت کیا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس کا ایڈوائزری کونسل کا ممبر بھی تھا ڈاکٹر عفیز پاشا صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے انی سو نوے کے دہائی کے بعد ڈاکٹر میبولک صاحب نے دنیا میں ایک نیا تصور پیش کیا کہ قوموں کی ترقی یا قوموں کی خوشحالی کا پیمانہ وہ قومی دولت نہیں ہے یعنی اگر کوئی ملک بہت امیر ہے اس کے سٹیٹ بینک میں کوئی چالی سے پچاس کہتے ہیں لحظہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی کسی بھی ملک کی اصل جو ہے طاقت اس کی اصل جو ہے معیشت یا اصل کے عوام کی ایسیت کو دیکھ کر اس کی دولت کا اندازہ لگانا ہوگا یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عوام ہے وہ کسی ملک اور قوم کی دولت ہوتے ہیں پیسہ یا بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ جو ہے وہ کسی قوم کی دولت نہیں ہوتی اسی کو پیمانہ بناتے ہوئے جناب والا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے ناپنا ہوگا ہم نے جانچنا ہوگا ہم نے پیمائش کرنے ہوگی کہ جن علاقوں میں عوام رہتے ہیں کہ ان کے میار زندگی کیا ہے ان کی لمبی اور صحت زندگی کیسی ہے کیا ان کو علم پر عبور آصل ہے کیا وہ خوشحال ہیں اگر یہ پانچ چھے پیمانوں پر وہ قومیں پورے اترتی ہیں پھر ہن قوم ترقی آفتہ اور خوشحال قوم کہہ سکتے ہیں ان کو امیر اور ان کو دولت مند قوم کہا جا سکتا ہے صرف پیسے کی بنیاد پر نہیں پھر اسی طرح دنیا کے ایک سو ستتر ممالک میں یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے پھر اس رپورٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ جناب والا یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے اور اس میں جن ممالک میں جو ترقی میں پیچھے رہ گئی ہیں جس طرح آج بلوچستان ہے آپ کے سامنے ہے کل رات پر سو رہا یہاں پر دماغہ ہوا ہم اپنے نوجوان شہزادے املکاسی کو لے لیں شازیب کو لے لیں یا کوئی جو نوجوان تھے ان کے گھروں میں کیا گزر رہی ہوگی یعنی آج بدمنی جو ہے یا ہم نوم آن کی بگڑتی ہوئی صورتیال کے پیچھے کیا ہے یہی معاشری معاشرتی مسائل ہیں یہی ادم مساوات ہے یہی بے انصافی ہے یہی ان ایکولٹی ہے جناب والا آج اوشاپ میں ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن اس کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی جناب والا آج آپ کی سرادات پر بلوچستان کے سرادات پر بارڈرز پر اس وقت انسان جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں گڑے کڑے کھوتے ہیں کہ وہاں سے اگر دو چار فٹ چھ فٹ سے سو فٹ سے پچاس فٹ سے پانی نکالنے کے لیے وہ جناب والا دو ممالک کے سرادوں کے درمیان ان کی زندگی ازاروں لوگوں کی زندگی جو ہے وہاں پر مقید ہو کر رہ گئی ہے ان کی وجہ سے جب آپ نے کاروبار ختم کر دیا ہے اور ازاروں لوگوں کی چولے یہاں پر بج گئے ہیں آپ کے پورے بلوچستان کی ساری معیشت اس پر رک گئی ہے آپ کا اسی طرح ترقی کا حمل جمعوت کا شکار بے روزگاڑی بڑھ گئی ہے اس رپورٹ میں جو آٹھ سے دس سال پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے اس پر ناپا تولا گیا ہے اب کیونکہ وقت کی کمی ہے روزے قدب مہینہ ہے شاید اس پر مفصل بات نہ ہو سکے کہ میں وہ فیکس اور فگرز یہاں پر پیش کروں کیونکہ اکثر جب ہم کہتے تھے کہ بلوچستان ترقی کے میار میں پیچھے رہ گیا ہے کہتا ہے یہ جی سنا بلوچ صاحب اپنے اعداد و شمار ڈونڈ کے لے آتا ہے اس میں یہ سارے عقائق پر مبنی نہیں ہے لہذا مسترد کر دیے جاتے تھے میں صرف آپ کی خاطر ایک دو صفحات پر تھوڑا سا یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں رپورٹ دوہزار بیس پاکستان نیشنل یومن ڈیولپنٹ رپورٹ کی اس میں آمدنی کے حوالے سے جو عدم مساوات میں اس نے دیا ہوا ہے جناب والا اس رپورٹ میں کہتا ہے یعنی آمدنی کے حوالے سے بے انصافی عدم مساوات پاکستان کے ار صوبے میں ترقی کی سطح مختلف ہے جس میں پنجاب اور سندھ قومی معیشت میں اپنے اپنے اس سے کے اعتبار سے غالب نظر آتے ہیں آگے نظر آتے ہیں فیکس خام علاقائی پیداوار ماں سوائے بلوچستان کے تمام صوبوں میں بڑی ہیں یعنی دس سے پندرہ سالوں میں یہ جناب والا اگر کوٹ کرنا چاہیں صفحہ نمبر نو ہے نیشنل یومن ڈیولپنٹ رپورٹ جو یون ڈی پی کی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے انسانی ترقی یعنی انسان کی انر علم صحت اس کے حوالے سے جناب والا اس پر انہوں نے جو بات کی ہے اس میں واضح طور پر دیا گیا ہے کہ صحت میں جو صحت کی رسائی کی حوالے سے بلوچستان افریقہ جیسے پسماندہ ممالک سے بھی پیچھے رہ گیا ہے صوبوں کے اندر ادم مساوال آج ہمارے چیف منسٹر صاحب نہیں ہیں وہ وزیر سہت ہیں پلاننگ کمیشن کے دوست نہیں ہیں یہ جو جون میں ہمارا بجٹ آ رہا تھا میں چھوڑا رہا تھا کہ ان کی توڑی سی آنکھیں کھول دیں کہ صوبے کے اصل مسائل کیا ہیں آپ اگر سوشل سائنٹسٹ ہیں آپ پولٹیکل رپریزنٹیٹیو ہیں آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں آپ چیف پلاننگ آفیسرز ہیں صوبے کے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی ان مشکلات سے گزر رہا ہے اور یہ ان مشکلات کا اگر آپ کے ادراک نہیں ہے اگر آپ کی آنکھیں آپ کا ذہن اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتا دنیا کے بہترین دماغوں نے مل کر بلوچستان کی بیماری کی تشخیص کی ہے اب اس مرض کو انہوں نے ڈون لیا اس کی تشخیص کی ہے اس کا علاج امنے کرنا ہے لیکن بدقسمتی ہے میرے خیال میں اس علاج کے لیے شاید کسی کو یہ سمجھ ہی نہ ہے نہ کبھی اس طرح کے رپورٹ ان کے دنکوں کے سامنے سے گزریں گے نہ یہ بڑھیں گے اگلے والا بیجٹ بی سی طرح آئے گا سیمٹ، سریعہ، سڑکیں، بلڈنگ اور بلوچستان کی تعلیم، سہت، روزگار، سردیں یہ جو انرجی کے مسئلے پر ابھی بات کر رہے تھے سردار یارواندرین صاحب میں نے آج سے تین سال پہلے کرا داد منظور کروائی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے آپ رویں گے، چیخیں گے ساری زندگی کچھ نہیں ملے گا آپ کو ساری زندگی آپ لوگ یہاں پر چیختے رہیں آپ آئین کو نہیں سمجھتے قانون کو نہیں سمجھے بلوستان کی دولت کو نہیں سمجھتے بلوستان کی بیماری کو نہیں سمجھتے آپ اس کا علاج کر ہی نہیں سکتے ہیں بلوستان یہ کانسٹیوشن کے اب آرٹیکل جو ہمارا جو فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کا پارٹ ٹو ہے اس کے تحت بجلی بنانے بجلی کی ترسیل تقسیم یہ صوبے کی ذمہ داری ہے آپ سانساری زندگی یہ صوبہ ستر سال تک خیرات خوری پہ سیکھتا گیا آپ بجلی خیرات پہ مانگتے ہیں گیس خیرات پہ مانگتے ہیں زکاة خیرات پہ مانگتے ہیں آپ جو ہیں ملازمت خیرات پہ مانگتے ہیں آپ نے کبھی صوبے کے لوگوں نے اپنے آپ کو آقم اور آقے میں عالی تصور نہیں کیا اپنے آقمیت کی دعویٰ اس کانسٹیوشن کے اندر قانونی طور پر دیا گیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ لاتھی کے زور پر ڈنڈے کے زور پر ارتال کے زور پر لیں آپ جس دن اس قانون کو سمجھیں اور یہ رپورٹ جنابے والا اسد عمر صاحب نے سائن کیا ہے یہ حکومت پاکستان کا تسلیم شتا ہے اس کو ابھی حکومت پاکستان کا ایک اوفیشل ڈاکومنٹ ہے اس میں جنابے والا بلوچستان کے حوالے سے کہتا ہے رکبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان روہ صدی کے آغاز پر فیکس آمدنی میں سندھ کے بعد دوسرے نمبر پڑتا آج نہ صرف ملک کی آبادی میں اس کا حصہ سب سے کم ہے بلکہ یومن ڈیولپمنٹ کے اشاریوں پر بھی یہ سب سے نیچے آگیا ہے صفحہ نمبر بارہ نیشنل یومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پھر آگے چل کے کہتا ہے سید کے حوالے سے میں مختصر کر کے پڑتا ہوں یہ رپورٹ کہتا ہے یہاں عدم مساوات ملک میں سب سے زیادہ نمائے ہیں سید کی عدم مساوات قدر کم نمائے ہیں تاہم یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کیونکہ یہ حقیقت کی حکاسی کرتا ہے کہ صوبے میں یعنی بلوچستان میں تقریباً ار شخص کے لیے افضان سید تک رسائی مساویت تک ناکس ہے یعنی بلوچستان میں باقی صوبوں میں اس نے رپورٹ میں کہا ہے کہ بیس سے تیس فیصد لوگوں کو پھر بھی آسپیٹل میں کچھ اچھی سید کی سہولتیں ملتی ہیں اس میں لکھا ہے کہ بلوچستان کے سو فیصد آبادی کو سید کی کوئی سہولت نہیں ملتی بلکہ ناکس سہولت جو ہے دستیاب ہے تو اس رپورٹ کی جنابے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج کے اس قراردات کے توسط سے اس کو اس عیوان کا حکومتی جو ہے ہماری کارکردگی کا حصہ بنائیں جب آپ اس کو حصہ بنائیں گے ہم اپنے آنے والے کسی بھی کسی بھی سفارشات میں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں آخر میں جنابے والا اس رپورٹ میں پانچے اور بھی عدم مساوات یا بے انصافیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس میں چائلڈ لیبر چائلڈ کا انڈیکس ہے چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کا یوڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے لیبر کا انڈیکس ہے وومن کی جو ہے عورتوں کے حوالے سے عدم مساوات کا انڈیکس ہے سب میں بلوشستان کی اتنی بدصورت منظر کشی کی گئی ہے کیمروں کے سامنے بتاتے ہوئے خدا کی قسم ہمیشہ رماتا ہے اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز عراقین جو بیٹے ہوئے ہیں موزرہ صاحب سلیم جان اور باقی بیٹے ہوئے ہیں ایک بات کم از کم آپ لوگ کیبنٹ میں لے جائیں کہ اس آئین کی روح سے کم از کم آج کی اسمبلی کے روح سے ہم تین ہمارے پی ایس ڈی پیز تو خراب ہو گئے تاریخ کے بلوشستان کی سب سے فضولیات قسم کی پی ایس ڈی پیز جن میں بیاسی فیصد ماسیوہ سی میٹ سربیہ اور اینڈ کے کچھ نہیں تھا سرویس ڈیلیوری آج رو رہے ہیں ٹرانس فارمر نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے پانی نہیں ہے نلکوں میں وہ کہتا ہے جناب والا سید کی سہولت نہیں ہے امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان سردوں پر بوک اور پیاس کا شکار ہیں آپ کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے آنے والے جو بلوشستان کی سو ارب روپے ہیں خدا کے لیے اس کو پھر دوبارہ ضائع نہ کریں کم از کم سو ارب روپے کی پی ایس ڈی پی بنانے جا رہے ہیں جو بلوشستان کے امراض کی تشخیص ہوئی ہے چہے بے روزگاری کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے سید کے حوالے سے انفرائسٹر کے حوالے سے یعنی بجلی کے جنریشن کے حوالے سے اپنی گیس کی کمپنی بنا کے گیس کی پروڈکشن کے حوالے سے تو یہ چیزیں ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ صوبہ کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہے کوئی آسمان سے آکے صوبے کو اٹھائے گا ہمارا جو سو ارب روپے کا ابھی جنابے والا پی ایس ڈی پی بننے والا ہے ابھی سے فیڈرل گورنمنٹ کی خواہشات پر ہم سڑکیں ڈالتے ہیں ایک ڈسٹک میں پندرہ ارب روپے کی سڑکیں ڈالی گئی ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وفا کی حکومت کے ادارے ہیں وہ لوگ اپنے فائلیں اٹھا کر یہاں پر پین ڈی میں پھر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک ارب کا سڑک ڈالو ہماری دو ارب کی سڑک ڈالو یہ تو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں آنے چاہیے تھے جو بلوشستان کی پی ایس ڈی پی ہے میں صرف آپ کو جنابے والا آپ کے توسط سے یہ بات اپنے صوبائی دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بلوشستان کی پی ایس ڈی پی ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے یہ ایک سو ارب روپے تعلیم سہد انرمندی امن و امان اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے استعمال ہونے چاہیے یہ پیسہ سیمٹ اور سریعہ کا نئی ہے جس دن بلوشستان کی حکومت کو یہ بات سمجھ آئے گی اس دن سے بلوشستان کا پیہ چل نکل پڑے گا جھوٹے جھوٹے اور دو نمبر کے پچھلی دنوں جنابے والا آپ نے خود دیکھا میرا دوست آسکانی صاحب بیٹھا ہے ابھی بیٹھے ہوئے تھے چلا گئے آسکانی صاحب بیٹھے ہیں تو ابھی چلے گئے میں نے ان کو دس دفعہ کہا جنابے والا آپ فشریز ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیڑھ ارب روپے کی ابھی کرپشن ہے آدھا فشریز ڈپارٹمنٹ نیب میں ہے نہیں ہے ہم نے اس وقت ان کو نشاندہ ہی کی تھی کہ بھائی آپ غلط جام پر پی ایس سی کی ابھی میٹنگ میں تیس کروڑ روپے دوہزار پندرہ سولہ میں فشریز ڈپارٹمنٹ میں تیس کروڑ روپے مائگیروں کے دستانوں کے لیے کہتا ہے مائگیروں کو دستانے دینا ہے لائف جیکٹ دینا ہے اس مائگیر کو لائف جیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ پیدا ہی سمندر میں ہوتے ہیں وہ چھ گھنٹے تک گھوتے مار کے اپنے آپ کو سائل تک پہنچا کے زندہ رہ سکتا ہے اس کو اگر چاہیے سہولت فشرمن کے بچے کو چاہیے ٹریننگ کی چاہیے اس کے ٹرالروں سے نجات کیلئے چاہیے یہ تمام چیزیں ہم نے کی کہتے ہیں جی صوبے میں دو ستین سال سے اچھی گورننس ہے اچھی گورننس ہوتی تو چھ ارب روپے کی کیسز کرپشن کے ابھی اس وقت ہمارے نیب میں چل نہیں رہے ہوتی یہ کیسی اچھی گورننس ہے اسی طرح بہت سے اس ایریاز میں جناب والا میں اپنے دوستوں کو ایک دفعہ پھر آج جوڑ کے کہ یہ خدا کو مانے کہ یہ بلوچستان کی دولت ہے یہ ایک سو ارب روپے کی جو پی ایس ڈی پی ایک ڈیڑھ مہینے بعد آپ بنا رہے ہیں اس کو آپ نے آہین قانون دنیا کی جو بھی اچھی رپورٹس ہیں اور خاص کر مشاورت سے بنائیں نئے شہر بنائیں نئے آبادیاں بنائیں نئے اسکول بنائیں نئے آسپیٹلز کو ریویمپ کریں سرویس ڈیلیوری کو اس میں شور کریں جو تھوڑا سا انویٹیو آئیڈیاز ہیں اس کی طرف آئیں بڑے بڑے منصوبے جاز خریدنے کے ٹرنل کودنے کے فلانے کودنے سے نکل کر بلوچستان کی جناب والا ان معصوم نوجوانوں کو دیکھیں جو روزے کے مہینے میں اس وقت بادروں پر سرادات پر پڑے ہوئے ہیں پوک اور پیاس کا شکار ہے پنچگورک سے لے کر یہ میرے پاس لسٹ ہے جناب والا اتنے بادروں پر ہزاروں کی تعداد میں ہے گوادر اور کیج کے علاقے میں آپ کی کنٹانی ہے کلدان ہے مند ہے کپکپار ہے عبدوئی ہے جالگی ہے پروم ہے گر ہے کوک ہے اسی طرح ہمارے خران کے واشق کے علاقے کے سارے لوگوں کا روزگار اس حکومت کو بیٹھنا ہوگا آنے والی اپنی جو ترجیہات ہیں اس کو بہتر بنانی ہوگی تاکہ یہ صوبہ جو ہے ترقی میں دوسرے صوبوں کے برابر ہائے اور اس طرح کے رپورٹ جو چپتے ہیں گو کہ میں اس کا مشاوری دی کانسل کا ممبر تھا لیکن میں بلوچستان کے موہ کا پہشانی پہ لگی کالک نہیں دو سکتا جناب والا میرے بس میں نہیں کہ میں لکھوں کہ یہ کالے کو سفید لکھوں جو بلوچستان کا کالک ہے وہ جناب والا اس رپورٹوں میں پوری دنیا کے سامنے شام لکھا جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو لہذا بلوچستان کے موہ کو بلوچستان کے عوام کو عزت نفس کو بلوچستان کے لوگوں کی کم از کم نام کو بلوچستان کے نام کو بحرین الدنیا بہتر بنانے کیلئے ہمیں آنے والے بجٹ میں بہتر عقمت عملی کی ضرورت ہے اگر اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو جناب والا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تو رولنگ یہ دے دیں کہ کراہداد منظور بھی کریں کہ یہ جو یو این کی نیشنل یومن ڈیولپنٹ رپورٹ ہے آنے والے پی ایس ڈی پی میں اس کے تناظر میں جو ہے تمام ازلا کو اس میں جو میں نے بات کی ہے ہمارے ازلا میں پی ایس ڈی پی میرے ساتھ ہے جناب والا ہم سے دشمنی ہے حکومت کی سنا بلوچ خراب آدمی ہے وہ یہاں سچ بات بولتا ہے لیکن خاران میں رہنے والے ایک لاکھ پچاس ہزار دو لاکھ انسانوں سے تو اس حکومت کو دشمنی نہیں ہے نا وہاں پر ایک پی ایس ڈی پی کی اسکیم ہے ون ون نائن فائف وہ چار ڈیموں کی وہ جناب والا اسی لیے شروع نہیں کی جاری کہ وہ اپوزیشن کل کا ہے ہمارے دو دو کروڑ روپے کے پی ایس ڈی کے اسکیم اسی لیے شروع نہیں کیے جاتے کہ اپوزیشن کل کا ہے خدا کو مانو کل لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جی سنا بلوچ کا نام یہاں پہ آئے گا ان رپورٹ میں بلوچستان کی ترقی کا نام آئے گا آج اب اگر آپ پانی کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے شہری سہولتوں کے حوالے سے آپ ان علاقوں کو یقصہ ترقی دیں گے اس میں آپ کی عزت ہے آپ ان اپوزیشن کے لوگوں کے ہمارے عوام کو اس لیے عذاب میں ڈال رہے ہیں اس لیے ان کو پانی سے بجلی سے روزگار سے محروم رکھ رہے ہیں کہ ان کی نمائندگی ملک نصیر کر رہا ہے نصر اللہ کر رہا ہے ملک سکندر کر رہا ہے یا ہمارے دوسرے دوست کر رہے ہیں تو جناب والا آنے والا بجٹ اگر ازلا کے منصفانہ طور پر نہیں ہوا پچھلی دفعہ ہم آئی کورٹ میں گئے اگر ضرورت پڑی ہم اپنے دوستوں سے سلام مشورہ کریں گے پتہ نہیں اور کوئی سعودی عربیہ میں کوئی اسلامی شریف نظیاتی کورٹ ہوا کہ عدالت ہوا ادھر چلے جائیں پتہ نہیں اس ملکوں کی عدالتوں پر بھی آپ لوگ بات نہیں مانتے کوئی ایسی عدالت جس کی بات آپ مانتے ہیں خدا کے درگاہ ہم دعا کر سکتے ہیں تینکیو جناب سپیکر آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری بات سے سنید